اسلام علیکو ویئرز میں ہوں زلوما اور آپ دیکھ رہے ہیں نوبل میک آج میں آپ کو سکھانے کے لیے بنا رہی ہوں موپلی کی گچک یا موپلی کی چیگی ورنہ میں یہ خود نہیں کھاتی صرف اس لیے بنا رہی ہوں کہ کبھی بندے کا میٹھا کھانے کو دل چاہے تو تھوڑا بہت کھالے کیونکہ بزاری میٹھوں سے یہ لاکھ درجہ بہتر ہے اور بچوں کو بجائے ٹوفیوں کے یا دوسری میٹھی چیزوں کھانے کے اگر یہ دیا جائے تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے لیکن بہرحال میٹھا تو میٹھا ہی ہے اس کو اتیاد سکھانا چاہیے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے انگریڈز بتاتی ہوں موپلی گچک بنانے کے لیے یا پینٹس گچک بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے سو گرام اٹھا ہوا دیسی گھڑ لیا پچاس گرام بھنیوی موپلی لیے اس کو میں نے چھیل کے اس کے چھل کے پھٹک لیا اور ہاتھ سے موٹے سابودانوں کو آدادہ کر لیا ایک چھٹکی میٹھا سوڑا جائے گا ون ٹیبل سپون پانی جائے گا ون ٹیبل سپون اپ آئل یا دیسی گھر یا ڈالڈا گی کچھ بھی لے سکتے ہیں بٹر بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اس ٹیل کی ٹری کو میں نے گریز کر لیا آپ کے پاس ٹیل کی ٹری نہ ہو تو آپ اس کو سلیپ پہ بھی کر سکتے ہیں یا وہ جو ہوتا ہے وہ کٹنگ بورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں چلے جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پینٹسچی کی بناری کے لیے سب سے پہلے میں نے پین میں ون ٹیبل سپون پانی ڈال لیا یا زیتونتا تیل ہے آپ کوئی سا بھی کوکنگ آئل یا دیسی گھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ ہی میں اس میں ون ٹیبل سپون پانی ڈال دوں گی صرف ون ٹیبل سپون پانی ڈال کے بلکل فلیم بلکل سلو ہے اس کے بعد اس میں ساتھ اس کے آپ گھوڈ ڈڈ کر دیں سٹام ہمار건 سٹام ہمارود جیسے ملٹ ہو جائے گا ہم اس کا فلیم بلکہ سلو کر دیں گے پین بیورز آپ نے کوشش کرنا ہے کہ پین بھاری پیندے کا پین لیں گرج کیونکہ گرج ہے بہت جلدی پیغلبی جاتا ہے اور بہت جلدی جلدی جاتا ہے اس کے لاوے سے کھلے موں کے برطن میں بھی بنائیں تنگ موں کا برطن نہ لیں اس کے بنائیں ہم نے فلیم بلکہ سلو کر دیا اور ہم نے اس کو کیرمیلائز ہونے تک اس کو ہم نے پکا دیا بڑوں کو جو بناتے رہتے ہیں ان کو تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس میں کس وقت جو ہے گرج میں آپ نے گرج ہمارا تیار ہو گیا جتنے میں چاہیے لیکن جو نئے ہوتے ہیں بگنرز ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے وہ کچھے گرج میں پینٹس ڈال دیتے ہیں یا تل ڈال دیتے ہیں یا ڈائے فروٹ پر بھی ڈال دیتے ہیں جس سے پھر وہ کچھا گرج جمتا نہیں ہے ہماری چی کی ہارڈ نہیں ہوتا تو آپ نے یہ صرف بگنرز کے لیے ہے خاص طور پر یا جن کو بلکل بھی نہیں بنانی آتے ہیں ان کے لیے ہمیں یہ ریسپی بنا رہی ہوں اس کو بھی سلوک لیم پہ آپ نے بلکل سلوک لیم پہ بکا دیا اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے یہ کوئی ریسپی نہیں ہے جمت مسلسل سلانا آپ نے ہمارا گھوڑ ابھی بلکل بھی تیار نہیں ہے میں نے اسے پانی میں ڈال کے اس کا ایک ڈروپ ڈال کے دیکھا تھا بلکل کچھا ہے ابھی گھوڑ بظاہر دیکھیں اس کا کلر لگ رہا ہے کہ جیسے یہ پک گیا لیکن نہیں ہے ابھی اس میں کمی ہے جیسے اس کا ڈروپ پانی میں جا کے کڑک ہو جائے گا یعنی وہ کڑک کی ہوا سے ٹوٹے گا تو پھر یہ گھوڑ تیار ہوگا اس کو تھوڑا سا پکائیں ہمارے گھوڑ کو پکتے ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے اب میں آپ کو اس کا ڈروپ پانی میں ڈال کے دکھاتے ہوں کہ یہ تیار ہوئے کہ نہیں ہوا ابھی بھی یہ کچھا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی تھوڑا سا سخت ہوا ہے ابھی اس نے تھوڑا سا اور پکنا ہے اس میں یہی کمال ہے آپ گھڑ کو صحیح پکا لیں گے آپ کی چیکی صحیح بن جائے گی اگر گھڑ آپ کو کچھا رہ گے آپ کی چیکی صحیح نہیں بنے گی استعمال تو ہو جائے گا وہ گھڑ کی شنگ اس طرح سے لیکن جو آپ کو چیکی کی جو شکل چاہیے جس طرح کی چاہیے وہ نہیں ہوگا یہ اب اس کا میں نے ایک ڈروپ پانی میں ڈال کے دیکھا ہے یہ بلکل کڑک کی آواز آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل سخت ہوا ہے بلکل صحیح ہو گیا اب میں نے فلیم آف کر دیا اور اس میں موں کے لئے ایڈ کر دیتے ہیں اب آپ نے جتنے جلدی ہو سکے ہونے جلدی کام کرنا ہے ورنہ یہ آپ کا گھڑ جو ہے آپ کے پین میں ہی جم جائے گا بہت زیادہ موں کے لئے ایڈالیں ورنہ اس کا جوڑنے میں مسئلہ ہوگا اس کو چیزا مکس کر کے میں میں سیڑ کر کے دیکھاتے ہوں یہ دیکھتے ہیں میں نے اس کو پین میں سیٹ کر لیا اسی چمس سے کیا جس سے میں اس کو پکا رہی تھی اب اس کو آپ سائڈے سے برابر کر لیں اور تھوڑا ایسا ٹھنڈا ہو جائے تو چھڑی سے کار لیں اگر کارنا چاہتے ہیں ورنہ ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو ایسی اپنی ہاتھ سے بھی توڑ کے اپنی پسند کے ٹوڑوں میں استعمال کر سکتے ہیں جب کٹ ابھی اس کو دیکھتے ہیں یہ کٹ ہے ابھی یہ تھوڑا سا چیپک رہے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے ذیوار یہ بیکنی جس کی تارے سی بندرین ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل تیار ہے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے میں میں نے اس پر کٹ لگا لیا یہ کٹ آپ نے اس کے ہلکا گرم چیکی کو اتارنے کا جلدی اتارنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ اس کو ہلکا سا گرم کر لیں بلکل ہلکا سا یہ بڑے ہی آرام سا اتار آئے گی خراب ہوئے پر اگر جیتو ویورز فائنلی ہماری موکلی کی گچت یا موکلی کی چیکی بلکل تیار ہے اس کو بنائیں اور انجوائے کریں بچوں کو بھی دیں لیکن زیادہ استعمال نہ کریں اور دعا میں یاد رکھیں اگر آپ کو ریسی پی پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ